ہا چا تو یہ ہمارے پاس ہوای کا وائی سکس ٹو اور اس کا موڈل نمبر ہے سی اے ایم ڈیش ایل ٹوئنٹی ون اور مسئلہ اس میں کیا ہے کہ اس پر ایر فار پی لک لگا ہوا ہے ابھی میں آپ کو اس کو انلوک اور کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں ایک سم لگا لیں یہ میں نے کہاں پہ لگا دی ہے اچھا یہ سم آپ نے اس میں لگا لینے ہی ایک ایسی جس پر لک لگا ہوا ہو جو چارڈ ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے سم کے اوپر سو وہ آپ کے سم پر لگی ہونی چاہیے تو آپ وہ اس میں ڈالیں گے اور جب یہ آپ کا سیٹ آن ہو جائے گا اور وہ آپ کے پاس لک آ جائے گا جس طرح سے یہ ابھی آ جانا ہے یہ اور وائی فائی اس میں میں پہلے سے کنیکٹ کر چکا ہوں سو اس پر آپ نے وائی فائی بھی کنیکٹ کر لینے ہے پھر اس کے بعد جب آپ ریسٹارٹ کریں گے آجتے کے اس کی سم والی یہ والی جگہ یہ آ گئی ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ میں اپنی یہ سم نکال لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے نکال لی ٹھیک ہے اور اس سکرین پہ آپ ہی میں ویٹ کروں گا تو پروسیزر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب آپ کو پتہ چلے جائے کہ آپ کے سیٹ پہ ایف 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 لگی ہوئی ہے تو آپ کو تبیہ پتہ چلے گا جب آپ نے وائی فائی کنیکٹ کی ہوتی ہے تو اگر آپ نے وائی فائی کنیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل کو موبائل میں ایک سی سیم ڈال لینے ہے جس پہ لوک لگا ہوئی دیکھیں یہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ شیئر والا بٹن جو ہے نا یہ کلک نہیں ہو رہا اچھا یہاں پہ ہو گیا اگر آپ کے والی پہ کلک نہیں ہو رہا نا یہ شیئر والا بٹن کلک نہیں ہو رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سکرین کو ایک بار آف پھر آن کر لینا ہے تو آپ کے پاس یہ شیئر والا بٹن آن ہو جائے گا سو یہاں پہ ہم گوگل میپ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پروسیجر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے پہلے ہم ڈائریکشن کو فائنڈ کر کے کرتے تھے کہ اوپن گوگل لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا تھا سو یہاں پہ میں بیک آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاؤں گا اس تری روٹس میں یہاں پہ میں آ جاؤں گا Terms and Services پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں اچھا یہاں پہ میں کچھ سیلیٹ کر کے اس طرح سے ہے نا سو پھر میں یہ Assist کا بٹن ڈباؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آ جاؤں گا Assistant ہمارے پاس سو یہ جس طرح سے ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا نا یہ گوگل سو یہاں پہ میں آپ کو ایک سٹیپ سمجھاتا ہوں اگر فر ایزمپل کیوں یو آئی سی کے فر ایزمپل اگر آپ کا وہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے گوگل میپ جو ہے وہ پرانا ورجن ہے آپ اپ ڈیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں میپ تو وہ آپ کو اپشن دیں گے کہ یوز گوگل میپ ان کروم تو وہ اپشن سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈائریکلی یہی والا اپشن آجے گا تو یہاں پہ آپ نے ایک شارٹ کٹ میکر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے ٹیک نو کیر وہاں میں آپ کو لنک میں بھی ہوگا اور میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتا بھی دوں گا سو یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ پرمیشن سو یہاں پہ میں اس کو پرمیشن اللاؤ کروں گا کروم کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جس طرح سے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپشن آ جائے گا اوپن والا تو ہم اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اوپن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو انسٹال کریں گے اگر آپ کے پاس یہ انسٹالیشن بلوک کا اوپشن ہے یہاں پہ اندونسور کو ہم اوپن کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم بیک آئیں گے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے دیان دینا ہے کہ یہ والا کھک شوٹ کر میکر کا جو سیمبل ہے یہ اسی طرح ییلو ہو کچھ کچھ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ بلو قسم کا ہوتا ہے وہ انسٹال ہونے میں مشکل ہوتا ہے اگر ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایپ نوٹ انسٹال والا آپشن آتا ہے یہاں پہ سو آپ نے یہ ییلو والے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اچھا اب یہ ہم نے اوپن کر لیا تو یہاں پہ اب دو طریقے ہیں ایک لوگ ایک تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے وہ بھی ایزی ہے لیکن اگر کسی نے ایف ایر پی نہیں کی ہوتی پہلے تو اس کے لئے تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گوگل اکاؤنٹ منیجر میں آتے ہیں اور یہاں پہ گوگل اکاؤنٹ منیجر کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں تو یہاں سے ایرر ہتم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم گوگل کا اکاؤنٹ ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد موبائل کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ اگر وہ نہیں ہو رہا تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اوپن یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کا ورجن چیک کروں گا ٹیک ہے سوری یہ میں کہاں آ گیا لیکن یہ سیٹنگز میں اوپن کر لینی ہے یہ سیٹنگز دوسرا تیسرا ٹرائے کر لیں تو یہ یہاں پہ اس کا جو ہے موڈل یہ سکس پینٹ زیرو ہے ٹیک ہے تو اس کے لئے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے گوگل اکاؤنٹ مینیجر کروم میں سی کروم ٹرائے ٹرائے ہاں رہا ہے ہاں رہا ہے ہاں رہا ہے گوگل اکاؤنٹ جی ڈی 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 گوگل کہاں آ гیا Gavin گوگل awc oh you account میں ن small سکس پینٹ زیرو ہوا ہوا ہے یہ میں ہٹا کے اس کو میں سکس پینٹ زیروڈ ڈاؤنلوڈ کروں گا ٹیک ہے تو یہ میں یہاں سے ٹرائ کرتا ہوں آئی تنک یہ دونوں سیم ہے کوئی اچھا سا سا ویب سائیڈ مل جائے یا مزے والا نہیں ہے اے پی کے پیور اچھا تو ٹرائی کرتے ہیں یہ جب تک ہمارے پاس آ جائے نیٹ پی کافی زیادہ سلو ہے اس لئے یہ مسئلہ آ رہے ہیں ہمیں اچھا تو یہ ہو گیا ڈاؤن لوڈ کہاں ہے ڈاؤن لوڈ ہو یا نہیں ہے ابھی ہاں ریپلیس ڈا فائل ڈاؤن لوڈ ہو جاؤ کسی طریقے سے ایٹ ایم بھی ہے تو جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جانا چاہیے ہاں اب آیا اب آ گیا ابھی دونوں آ گئے پہلے ایک بھی نہیں تھا تو اس کو انسٹال کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے ابھی اس میں مسئلہ یہ بنے گا کہ میرے پاس تو ایک اکاؤنٹ ہے نہیں تو اپن کر رہوں گا یہ میں اپن کیا میں نے اور یہاں پہ میں ابھی آؤں گا گوگل اکاؤنٹ میں نے جن میں دیکھوں گا کہ وہ وہاں سے ہاتم ہوا کی نہیں اور دیکھیں وہ ایک یہ اوپن ہوا ایک دو تین چار چار نمبر پہ جو ہے یہاں پہ ہم ٹرائی کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آ جائیں گے براوز ان براوز ان پہ نے کیا لکا ہوا تھا ہاں براوزر سائن ان ٹھیک ہے تو یہاں پہ سائن ان ہوں گا میں مجھے اکاؤنٹ یاد نہیں ہے کوئی اپنا لیکن یہاں پہ آپ نے ایک اکاؤنٹ ڈال لینی ہے اپنی تو میں کونچی ڈالوں اصل میں جس موبائل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس پہ نوٹفیکیشن آئے گا اس کا تو چلے وہ ہی ڈال لیتا چلے آپ سمجھ تو جائیں گے نا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ پاسفرڈ میرا کیا ہے یہاں پہ میں پاسفرڈ انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ میرے پاس یہاں پہ میں ویڈیو کو تھوڑا سا پاس کرلوں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ میں یہاں سے اس کو allow کر سکوں اچھا تو وہ ویڈیو میں نے پاوسٹ کرنے کے جگہ وہ جب میں نے پاوسٹ کی تو وہ ختم ہو گئی وہ جو میں نوٹفیکیشن کو اپروف کر رہا تھا یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ سمپلی ریسٹارٹ کر لینا ہے اچھا میں نے کیا کیا یہاں پہ کہ میں نے میں نے وہاں پہ سائن ان براؤزر براؤزر سائن ان میں میں نے اکاؤنٹ انٹر کیا تو اس کے پاسفرڈ اور پھر اگر آپ کے والے پہ ڈو سٹیپ فیریفکیشن آف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کر ہے تو آپ ڈو سٹیپ فیریفکیشن کو اپروف کریں گے تو آپ کے پاس وہ سکرین کو آپس آجے گی ٹرائی والی اور اس کے ساتھ پھر آپ نے ڈائریکلی موبائل کو ریسٹارٹ کر لینا ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایف آر پی ای لاؤک جو ہے وہ اپن ہو گیا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نیکسٹ ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ اس کو میں نیکسٹ کر لیوں اس کے ساتھ بتاتا ہوں میں سلو ہے مگر بات ساتھ اچھا کنٹری نیکسٹ یہ کیا ہے ریسٹور آل ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے لیکن میری ماں نے تو ایک بار موبائل کو ریسٹور کر لیں تو اچھا ہوگا ویسے بھی آپ کے پاس ڈیٹا وغیرہ تو اس وقت موبائل میں ہوگا نہیں تو اگر آپ اس کو ریسٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا ریسے تو یہ ہاں یہاں پہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ بھی میرا چلا جائے گا سب کچھ چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ سو ہو جاؤ بھائی اچھا یہ تو ریسٹور ہو جائے گا سو یہ تھی ویڈیو ہوائی وائی سکس ٹو جس کا موڈل نمبر ہے سی اے ایم ال ڈیش کیا تھا سی اے ایم ڈیش ال اکیس اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت مانگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک انسٹا کا پیج ہے جس لیبز جس ال اے بی اس آپ اس پر بھی مجھے ڈائریکٹ میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو اور دیشتا ہم مجھے شکریہ گوش کردئے آنم آمن